ناظرین اکرام اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں امیر اور غریب کا زیادہ تفاوت نہ ہو امیر امیر نہ ہوتا جائے اور غریب غریب نہ ہوتا جائے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری دولت جو ہے یہ تمہارے عمراء کے درانی گردش نہ کرتی رہے اس میں غرباء کا مساکین کا سائل کا یتامہ کا حق ہے تمہاری دولت میں جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا کی ہے یہ دولت تمہاری اپنی نہیں ہے اللہ کی عطا کی ہوئی میں سے اس کے دیئے ہوئے سے تم نے دینی ہے یہ تصور رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں اسی طرح رمضان پاک روزہ کے جب حکامات آئے رمضان پاک کے جب حکامات آئے تو اس کے ساتھ ہی دو ہجری میں صدقہ فطر کے حکامات بھی آئے صدقہ فطر کب دینا چاہیے اس کی کیا اہمیت ہے اور صدقہ فطر کل لوگوں کو دیا جاتا ہے ان تمام مسائل میں آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے صدقہ فطر کے دو بیسیکلی مقاصد ہیں ایک اس کا ہے کہ روزہ میں جو آدمی سے کوئی غلطیاں کوئی کتاہیاں جو اس کی ہو جاتی ہیں اس سب کو جو خطائیں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے ہو جاتی ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب عید کی خوشیاں عمراء منا رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ ایک طبقہ جو ہے معاشرے کا اسلامی معاشرے کا وہ عید کی خوشیوں میں شامل نہ ہو سکے غریب کے پاس غربہ کے پاس مساکین کے پاس یتامہ کے پاس اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکیں گے وہ اس دن اچھا کھانا نہیں کھا سکیں گے تو ان کی خوشیاں تو رہیں گی نہیں وہ کیسے خوشیاں منائیں گے دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورے معاشرے کے تمام افراد کیونکہ مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کسی بستی میں اگر کوئی آدمی بھوکا ہو امسائے میں تو اس کا کھانا اس کو نہ ملے تو اس بستی سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے اس لیے یہ صدقہ فطر کے حوالے سے آج ہم جو ہے اپنی ڈسکشن کریں گے اس آج کی نشست میں ناظرین اکرام جو لوگ اللہ کی رحمت خرچ کرتے ہیں جو صدقہ دیتے ہیں ان کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ستر سے لے کر سات سو گناہ تک اضافہ فرما دیتے ہیں اور میں کئی دفعہ اپنے سکولر رضلاتے کہا کرتا ہوں کہ میاں یہ سات گناہ یا ستر گناہ یا سات سو گناہ میرا اور آپ کا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا سات گناہ ہے اس طرف توجہ رکھنی تاہیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میرشاد فرمایا خوز من اموالہم صدقتن تطاہرہم وتزکیہم بہا وسلی علیہم اِنَّا صَلَاطَكَ سَاقَنُلَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِیُنْ عَلِيمُ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکاة وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں گے اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں گے اور ان کے حق میں دعا فرمائیں بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے ناظرین اکرام میں دو حدیث مجھے پیش کرنی ہیں اور پھر میں اپنے مہمانوں کا تعریف کراؤں گا سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل قدر صحابی اور عظیم آشکان رسول کے فیرس میں ان کا نام آتا ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر حدیث کی مسلم شریف میں ہے ابو دعود میں ہے نسائی میں ہے دیگر کتب میں بھی آیا ہے اور دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرس قزن جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزہ داروں کی لغویات اور بےہدہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے جسے نمازیں عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکاة ہے اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا اس لیے ناظرین اکرام جن حضرات نے روزے رکھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں اور یوں بھی آپ کو پتا ہے کہ الخلق و آیال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے کنبے کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے رمضان کا مہینہ عصار کا مہینہ ہے وفا کا مہینہ ہے نیکی کرنے کا مہینہ ہے اور لوگوں سے بھلائی کا مہینہ ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ قلزم سخاوت جو تھا وہ پوری اپنی تابانیوں کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ ہوتا تھا سب کچھ رائے خدا میں لٹا دیتے تھے اور صحابہ اکرام کا بھی معمول مبارک یہی راہ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اور شاد عظیمہ بادی بہت بڑے شاعر تھے ہمارے برے سغیر کے ان کی بھی کمال انہوں نے بات کی انہوں نے کہا بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو کام کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو جو غربہ کو آپ دے دیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا اور یہ ثواب پھر جب قبر میں آئے گا آدمی کو نصیب ہوگا تو اس وقت آدمی کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہوتا وہ مساکین وہ غریب جب ہاتھ اٹھائیں گے جب ان کے چہرے پہ خوشی کا ایک تاثر آئے گا ایک جھلک آ جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی خطائیں تو اللہ کریم معاف فرمائیں معاف فرمائیں گے یہ رمضان پاک کا مہینہ ہے اس میں دوزر کے آٹھوں دروازے بند ہیں جنت کے ساتوں کھلے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ہر روز برسات ہوتی ہے دس لاک بندے ہر شام میں جو ہے ان کی بخشش ہو جاتی ہے پھر جمعے کے دن وہ سات دنوں کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے برابر بخشش ہوتی ہے پھر آخری راہ جو ہے اتکو من النار کا جو سما ہوتا ہے جو تقسیم ہوتی ہیں ڈگریان کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے تھے تو اس کے لیے صدقہ فطر بہت ضروری ہے آج ہمارا جو موضوع ہے ناظرین اکرام صدقہ فطر کی اہمیت اور طریقہ کار اس کا کیا ہونا چاہیے جیسے میں نے ارز کیا صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے کب دینا چاہیے کس وقت دینا چاہیے کتنا دینا چاہیے کس شکل میں دینا چاہیے ڈالر میں پاؤنڈ میں پیسوں میں خوراک میں اجناس میں کس طرح دینا چاہیے